قیامت کے دن جو حضرت عیسیٰ اور اللہ کی ملاقات ہونی ہیں سر وہ بندہ کانپ اٹھتا ہے وہ جب تو نے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو میرے سوا مابو ٹھرالیا جائے آئے 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 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس وقت کیا حالت ہوگی ہاں مولانا ہم کہے یا اللہ میری اتنی صفائیت انہیں دیئیں ہیں تجھے نہیں بتا سر یہ توحید کا معاملہ بہت سنسٹیب ہے اتنی سنسٹیب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس لیول پہ اتر ہے سورة المائدہ کی آیت نمبر سیمنٹین پہ کہ اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو اس کی ماں کو اور جتنے زمین میں ان کو موت دے دے تو اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا تم کہتے ہو عیسیٰ مشکل کشاہ ہے اللہ چاہے تو عیسیٰ کو مار دے اس کی ماں کو مار دے اور سارے بزرگ باپے جن کے بارے میں تمہارا کید ہے سب کو موت دے دے اللہ کوئی نہیں کچھ بگاڑ سکتے اور یہاں سورة المائدہ میں اللہ تعالیٰ آخری رکوع میں اس سے پہلے بھی بلکہ سیونٹی ٹو نمبر آیت سیونٹی فائیو نمبر آیت میں آتا ہے کہ عیسیٰ اس کی ماں کو مشکل کشاہ سمجھے ہوئے وہ روٹی کھانے کے موتاج تھے وہ نہ تمہارے نفع کے مالک تھے نہ نقصان کے اللہ کہہ رہا ہے عیسیٰ اس کی ماں روٹی کھانے کے موتاج تھے اگر ہم کہہ دیں بابے موتاج ہے تو ان کو وٹ چڑھ جاتا ہے بابوں کی کیا حقات ہے بابے تو عیسیٰ ابن مریم کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے بلکہ آپ میں سے کئی لوگ ہیں جن کی جوتیوں کی خاک نہیں ہیں جو شرک کرنے والے بابے ہیں جنہوں نے اپنی عبادت کروائی لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے یہ تمہارے نفع رقصان کے مالک نہیں اس آخری رکوع میں پھر اللہ تعالیٰ جب یہ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم کیا تو نے کہا تھا کہ لوگ تجھے اور تیری ماں کو معبود سمجھ لیں میرے ساتھ کہ اے اللہ مجھے کب شائع تھا کہ میں ایسی بات کرتا میں نے تو بنی اسرائیل کو یہی کہا تھا کہ عبادت کرو اس رب کی جو تمہارا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے اور اے اللہ بلفرس اگر میں نے کوئی ایسی بات کی ہوگی تو تیرے علم میں تو ہوگی کیونکہ جو تیرے جی میں ہے وہ میں نہیں جانتا اور جو میرے جی میں ہے وہ تُو جانتا ہے تُو ہی سارے غیبوں کا جاننے والا ہے سر کس طرح کلیر کٹ موتیوں کی تنا عقید ہے بیان ہوئے میں قرآن میں حالانکہ ان کو ڈٹنا چاہیئے تھا کانفیڈنس تھا نا لیکن کہا کہ بلفرس اگر میرے دل میں بھی کوئی خواہش چھپی تھی نا خدا بننے کی یا اللہ تیرے علم میں تو ہوگی نا لیکن تُو گواہ اس بات پہ کہ میرے کہیں بھی نہیں اور اگر تھی تو تیرے علم میں ہوگی اب تیرے دل میں کیا ہے وہ میں نہیں جانتا یعنی اب تُو کیا ڈسین کرے گا یہ تیرے علم میں ہے تو پھر عزت عیسیٰ کہیں گے یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں چاہے انہیں معاف کر دے چاہے انہیں پکڑ لے یہ تیری مرضی ہے یعنی توعید کے باری آئی تو انبیاء اکرام بھی سائیڈ پہ